بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہایتی افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیالکوٹ میں ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام بیان کرنے کے جرم میں توہینِ رسالت کی تحمت لگا کر دورانِ ذکرِ نواسِ رسول جناب شہید نوید آشق بیہ صاحب کو دورانِ مجلس شہید کر دیا اب اس بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلا موضوع تو یہ کہ اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے اب شدت پسندی کے اسباب کیا ہیں تو کچھ دن پہلے جلوس نکالا گیا تھا ان کے خلاف اور جلوس نکالنے والا جو گروہ تھا وہ اشرف جلالی کا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی توہینِ رسالت کے نام پر ایک مسیحی جوڑے کو بھٹے میں ڈال دیتے ہیں جبکہ وہ خاتون کے جن کا نام تھا شما بی بی اور ان کے شہر کا نام تھا شہزاد مسیح اور یہ خاتون حاملہ تھی اور چار سال کا بچہ دیکھ رہا تھا یہ منظر تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی کا ایشو بنایا جاتا ہے اور جب اس کیس میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سلمان تاثیر صاحب تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ توہینِ رسالت کے کسی بھی عدوار سے مرتقب نہیں تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کو مسیوز نہ کیا جائے تو پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کمسن مسیحی بچی کو قرآن کی توہین کے جرم میں سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ وہ قرآن خود ایک مسجد کے ملہ نے جلایا تھا تو کبھی ہمیں وہ منظر نظر آتے ہیں کہ ایک بینک منیجر کو توہینِ رسالت کے نام پر ایک وہاں کے پیون نے قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے نوجوان مشال خان کو کیونکہ وہ پڑا لکھا اور اچھا نوجوان تھا تو نام نہاد اور دین کا نام مسیوس کرنے والے شدت پسند طالب علموں نے اس طالب علم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تو یہ تو ہم نے مثالیں دیں کچھ ان لوگوں کی جو غیر مسلم تھے اور کچھ ان لوگوں کی جو خود اہل سنت تھے اب یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ پاکستان میں صرف شیعہ سننی نہیں ہے دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان نہیں سمجھتے اہل حدیث ان دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور یہ ملکر شیعوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہاں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اور آل رسول کی مخالفت کی اس پر لانت ہو اور ہر وہ شخص کہ جو رسول اور آل رسول کے بخص پر مرا اسے جہنم نصیب ہو اور ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ہو اگر وہ رسول اور آل رسول سے محبت کرتا تھا تو خدا ون تبارک وطالعہ اس کی مغفرت فرمائے پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ یہ شدت پسندی آپس ہی میں ہے لہٰذا یہ تینوں مذہب ایک دوسرے کے مردوں کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے ان میں سے آپ کسی بھی مکتب فقہ اہل سنت سے سوال کر لیں کیا نکاح ہو سکتا ہے دوسرے مکتب میں یا نکاح کوئی پڑھا سکتا ہے یا ان کی مسجد میں یعنی بریلویوں کی مسجد میں دیوبندیوں دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی یا ان کی مسجد میں کوئی اہل حدیث یا اہل حدیث کی مسجدوں میں یہ لوگ آ کے نماز پڑھا سکتے ہیں کیا ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوئی صحیح ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا نا اب اس جانب توجہ دلائیں کہ عالم اسلام میں جو توہین رسالت کا سلسلہ ہے اب اگر یہ ہماری جانب یعنی مذہب حق اہل بیعت کی جانب توہین رسالت کے عنوان سے اگر رخ کیا گیا تو ہم پورا پورا حق رکھتے ہیں یہ بتانے کا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے وہ کتب اہل سنت کی وجہ سے ہو رہی ہے چاہے وہ کتاب جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہے جو انڈیا میں لکھی گئی رنگیلہ رسول اس کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً صحیح ستہ کے تھے اور چاہے وہ کتاب کہ جو سلمان رجدی نے لکھی سیٹینک ورسس اس کا دار و مدار بھی کتب اہل سنت کی ایک مشہور ترین روایت ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث غرانیق اور قریب اسے ہم ڈسکس کریں گے اور چاہے دیگر جو موضوعات دنیا بھر میں اشرف الانبیاء کے خلاف اٹھ رہے ہیں جیسا کہ انڈیا میں نیپور شرما نے جو کوئی ڈسکس کیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ایک جھوٹی داستان تھی جو کتب اہل سنت میں جناب عائشہ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور جناب حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین ختیجت القبرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی حیثیت کو کم کرنے کی ایک سازش تھی کہ جس سازش کا نتیجہ توہین رسالت کی صورت میں نکلا اور نکل رہا ہے پس سب سے پہرے ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت ہمارے مخاطب تمام پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی بھی دین کے ہوں اور خصوصا ہمارے برادران اہل سنت ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پہ ہیں اور ہمارا جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ عوام اہل سنت سے نہیں ہے ان کے ان ملاؤں سے ہے جن کی خباست کو وہ بھی جانتے ہیں کہ جن کی خباستوں میں سے خباست کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو بہت سمل کے نام لیتے ہیں کہیں آل پر صلوات نہ نکل جائے جب امام حسن امام حسین علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے ساتھ امام لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن امام حسن امام حسین علیہ وسلم کے جن کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین امامان ان کے لیے لفظ امام نہیں نکلتا بلکہ سیدنا یا حضرت حسن اور حضرت حسین کہہ کے جبکہ جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ حتی سعود کے ساتھ امام لگا دیتے ہیں جیسا کہ سعودی عرب میں یونیورسٹی ہے جامعہ الامام السعود تو توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہے اب ہم عوام اہل سنت کی توجہ دلائیں اور تمام پاکستانیوں کی توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت کی پولیسی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو اور کوئی ان کی کتابوں سے چیز نقل نہ کرے لہٰذا انہوں نے فتوے دیئے ہیں کہ اصحاب کی جنگوں اور اصحاب کی آپس میں جو نفرتیں اور ایک دوسرے کے قتل عام کے قصے ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے یہ انتہائی ہماقت کا فتوہ ہے کیونکہ اس فتوے میں خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ اصحاب کے مشاجرات اور جنگیں اور اختلافات تھے اور پھر کہتے ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے یعنی خود پہلے بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اینن یہی مسئلہ ہے کہ توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں اب یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی عوام نہ جانے لہٰذا ایک پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً سہائے ستہ کو کھول کھول کے عوام اہل سنت کو دکھانا ہوگا تاکہ وہ یہ منافقت دیکھیں کہ جن کتابوں کو صحیح کہتے ہیں انہی کتابوں میں توہین رسالت بھری ہوئی ہے اور اگر کوئی ان کو ڈسکس کرے تو پھر یہ ان کو قتل کرتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ کی بنائی ہوئی داستان تھی کہ جب انہوں نے ایک غلط فتوہ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے اور جب اصحاب نے اموہات المومنی نے سوال کیا کہ یہ تم نے کہاں سے فتوہ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت قرآن میں تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ان کی وفات کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور بکری آئی اور کچھ حصے اس کے ورخ کھا گئی اور اس میں آئے رجم بھی تھی یعنی سنگسار کے موضوع کی آیت اور ساتھ ہی اس میں بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانے کا بھی حکم تھا تو جناب عائشہ نے اپنے غلط فتوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خداون تبارک وطالعہ پر تحمت لگائی اور یہ جھوٹی داستان بنائی لیکن علماء اہل سنت نے اس کو چھپانے کے لیے قرآن بکری کھا گئی داستان شیعوں پر ڈال کر لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا اینن یہی کام اب توہین رسالت کے نام سے ہو رہا ہے لہٰذا عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اپنی کتابوں کو دیکھیں اپنے علماء کی منافقت کو دیکھیں اور یہ جان لیں کہ یہ کتابیں جب انگلیش میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں تو مختلف ویب سائٹ پر سے دیکھ کر لوگ اشرف الانبیاء کی توہین کریں گے فرض کریں کل اگر فرانس والوں نے توہین رسالت کی بعض احادیث کو کیری کیچر کے ساتھ اگر لکھ دیا اور ریفرنسز دے دیئے تو پھر اب کیا کریں گے اب جاہل افراد جیسے کہ خادم رزوی ان کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ ایٹم بم گرا دو لیکن پڑھے لکھی افراد سوچیں کہ واقعا ایٹم بم ان لوگوں پر گرے کہ جو کتب اہل سنت کو پڑھ کر رسول کے دشمن ہو رہے ہیں یا کتب اہل سنت جن لوگوں نے لکھی ان کی مضمت ہونی چاہیے اور ان کتابوں پر بہن لگنا چاہیے اب یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ تکفیر کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے خالد بن ولید نے حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی انہیں قتل کیا خالد مالک ابن نویرہ کو ان کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا پکایا اور اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں کافر قرار دے دیا جناب عائشہ نے جناب عثمان کو کافر قرار دیا اور کہا اختل ناصل وقت کفرہ کیونکہ ناصل مدینہ کا ایک شخص تھا جس کی لمبی ڈاڑی تھی حضرت عثمان سے اس کی شباحت تھی تو وہ ناصل کہتی تھی جناب عثمان کو اور کہتی تھی کہ یہ کافر ہو گئے ہیں تو یہ تکفیر بھی پرانی ہے اور توہین رسالت بھی بہت پرانی چیز ہے توہین رسالت اگر دیکھنی ہو تو اشرف الانبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی توہین رسالت نظر آتی ہے وہ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ جناب عمر کی زبان سے نظر آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نسبت دی حجر ہزیان اور بکواس کی اور صحیح بخاری میں جب اس کا ترجمہ بیان کیا گیا تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا گیا برہ رہے ہیں اور برانا اور بڑھ بڑھانا یہ اردو میں مشترک الفاظ ہیں آج کسی جج سے کہا جائے کہ تم کیا برہ رہے ہو تو وہ توہین عدالت کی سزا دے گا یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ججوں سے کہیں کہ آپ کیا برہ رہے ہیں اور جب سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں کوئی جلاس ہو رہا ہو تو وہاں پر ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ کیا برہ رہے ہیں اور جب وہ ناراض ہوں کہ یہ کیا زبان ہے یہ کیا لبو لہجہ ہے یہ کیوں آپ ہماری توہین کر رہے ہیں تو بتایا جائے کہ یہ زبان یہ لبو لہجہ یہ طرز تکلم اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحیح بخاری کے ترجمہ میں نقل ہوا اور یہ ترجمہ کیا گیا جناب عمر کے اس قول کا قد غلبہ الوجعو اور انہو یحجر اور حجرہ رسول اللہ اور انہ رجلہ لیحجر کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ ہمارے بھی کچھ افراد خصوصاً لہور کے سامری کے کچھ ایجنڈ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ نے بتایا ہے کہ یہ فیملی کے عدبار سے مکس ہیں کچھ ان کیاں قائدیانی ہیں کچھ اہل سنت ہیں اور کچھ ان کیاں شیعہ ہیں یہ لوگ خصوصاً سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا رہے ہیں ذاکروں کی اور نوحہ پڑھنے والوں کی اور اسی طرح سے منقبت پڑھنے والوں کی اور ان پر کفر کا الزام دے رہے ہیں اور بلا شک یہ وہی کام ہے جو سپاہ صحابہ یا دیگر دہشتگرد تنظیمیں کروا رہی ہیں خود بھی کر رہی ہیں اور ان سے کروا رہی ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ شیعوں میں کفر ہے الہاد ہے تو اس جانب مومنین کی بھی توجہ رہے اور جیسا کہ میں توجہ دلائی تمام پاکستانی ہمارے مخاطب ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں حکومت وہ جان لے کہ جس نہج پر لے جایا جا رہا ہے یا جس نہج پر قوم کو چھوڑ دیا گیا ہے یا اگر پالیسی یہ ہے کہ جس کے بعد حکومت یا سیاست دانوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے تو یاد رکھیں کہ پاکستان بتر سے بتر ہوتا چلا جائے گا لیکن آخر میں ہم خود توجہ دلائیں اپنے برادران اہل سنت کی وہ ہمارے جان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن اپنے علماء کے اگر کاموں پر آپ نے توجہ نہیں دی تو بلکل مطمئن ہو جائیں ایک بہت بڑی تعداد دین سے نکل جائے گی اور وہ علماء یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی کتابیں کھل کے پبلک میں آ گئیں تو واقعا لوگ دین سے نکل جائیں گے اور اہل بیعت کے چاہنے والے یعنی شیعہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی ہم اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اور ان کے زمانے سے اہل بیعت علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے اور ان کو صحیح معنی میں قرآن اور اہل بیعت کو اسلام کا سور سمجھتے ہیں اور ہم اشرف الانبیاء کے حکم سے قرآن اور اہل بیعت کو اسلام کا مین سور سمجھتے ہیں ہم دین انہی سے لیتے ہیں اور اہل بیعت کے مقابلے میں یہ جو باغیانہ تحریکیں اٹھیں جو توہین رسالت سے شروع ہوئیں توہین اہل بیعت سے شروع ہوئیں کہ جس کا ہر وقت ایک جلوہ نظر آیا کبھی جناب السیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کبھی مولا امیر المؤمنین کی شہادت کبھی امام حسن کی شہادت اور پھر ان کے جنازے پہ تیر چلانا تو کبھی امام حسین کی شہادت اور رسول کی بیٹیوں کو اسیر کرنا ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے رہے لیکن عوام اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے علماء مظلومیت اہل بیعت کو چھپاتے رہے اور چھپانے کے لیے کبھی پتھراؤ کرتے رہے اور کبھی تحمتیں لگاتے رہے کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں تھوک کے پلاتے ہیں یا شبِ آشور مازاللہ چند برے کام کرتے ہیں صرف کس لیے کہ مجرموں کی جانب سے توجہ ہٹائی جائے کیونکہ مجالس امام حسین مجرموں کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں اب اگر یہی کیفیت رہی تو تحریکِ لبیک کے افراد ہوں یا جلالی جیسے دشمنِ رسول آلِ رسول کے افراد ہوں وہ یہ جان لیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ آپ کو اور آپ کی عوام کو صحائے ستہ میں جو توہینِ رسالت ہے اس سے آشنا کریں اس کے اردو ورجن بھی دکھائیں اور اس کے دیگر زبانوں کے ورجن بھی دکھائیں تاکہ اوروں کو بھی پتا چلے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو توہینِ رسالت کا مزدر ہیں جو توہینِ رسالت کا مبدہ ہیں جو توہینِ رسالت کا ایک ڈھیر ہیں اور ان کتابوں کو بچانے کے لیے یہ اتنا شور کیا جا رہا ہے اور اس شور کو بڑھانے کے لیے اگر شیعانِ اہلِ بیت علیہ السلام کو ٹارگیٹ کیا تو بلا شک یہ ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہے بچے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ صحائے ستہ اور دیگر کتب میں اور اسی طرح سے دیوبندی اور بریلوی علماء نے جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گھٹیہ الفاظ اور عبارتیں استعمال کیے ہیں ان کے اسکین نکالیں ان کے ریکارڈ کریں ان کو دنیا بھر میں بھیجیں اور خصوصا ہمارے برادرانِ اہلِ سنت کی توجہ دلائیں اور تیسری دفعہ ہم کہیں کہ برادرانِ اہلِ سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے ساراکھوں پہ لیکن ان کے فاسق اور فاجر اور درباری ملاؤں اور ان کے درمیان زمین تا آسمان فرق ہے ہم ان کے ملاؤں کے کہ جو دشمن رسول آلِ رسول ہیں ان کے مخالف ہیں اور رہیں گے جب تک کہ وہ رسول آلِ رسول کے فضائل بیان نہ کریں اور رسول کے والدین کی توہین کا سلسلہ جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم ان کو اسی طرح سے نشانہ بناتے رہیں گے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم سے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائیں اور فضائل اور مسائب رسول آلِ رسول کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخر میں دعا کریں کہ خداون تبارک وطالعہ بحق محمد وآلہ محمد خادم محمد وآلہ محمد و ذاکر محمد وآلہ محمد علیہم السلام جناب نوید آشق بیہ صاحب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں اور محمد وآلہ محمد علیہم السلام علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائیں اور زیادہ ان کا قربتہ فرمائیں اور دشمنان محمد وآلہ محمد چاہے کسی بھی زمانے کے ہوں ان پر خداون تبارک وطالعہ کی لانت ہو ہر وہ شخص کے جو رسول آلِ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہر وہ شخص جس نے رسول آلِ رسول کو عذیت دی ہر وہ شخص جس نے رسول آلِ رسول کو تڑپایا ان سب پر خداون تبارک وطالعہ کی ملائکہ کی انبیاء کی